مزید مشکات ثانی کی سبق نمبر تیرال اس میں ہاگی بابو آداب السفر مصنف رہی ملیہ حسی سفر کی جو آداب مسائل وہ ذکر کر رہے بالتفصیل الفصل الاول انکابن مالک را دیلانو اس صاحب رویت کرتے انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوم الخمیس پی غزوی تبوک غزوی تبوک جو شام اور مدینہ کی بیچ کے علاقے میں پیش آیا تو اس کی لئے جمرات کی دن تشریف لے گئے تھے وَقَانَ يُحِبُّ اَيَّخُ رُجِيَوْمَ الْخَمیسِ اور آپ پسند کرتے تھے کہ غزیو اغرق کیلئے جب نکلتے تو جمرات کی دن نکلتے تھے رواہ البخاریو خمیس کا لفظ اس میں خمس والمانہ موجود ہے ممکن برکت کی وجہ سے آپ جاتے تھے کہ اس میں عمال رفع ہوتے ہیں اسمان کی طرف یا اس لئے کہ یہ تفاول بالخمیس کرتے تھے لشکر میں پانچ اس سے ہوتے ہیں مُقَدِّمَ قَلْبْ مَيْمَنَ مَيْسَرَ سَاقَا تو شاید اسی کی وجہ سے کیا کرتے تھے فال حسن کرتی ہوئے آپ علیہ السلام اس دن کو نکلتے تھے کہ اس میں حفاظت عمری زیادہ ہوگی کیونکہ جب پانچ حصے ہوا لشکر میں تو لشکر ناکام نہیں ہوتا اگر کسی کوئی پتا چلتا کہ اکیلی رہنے میں نقصان ہے مجھے نہیں لگتے کہ کوئی اکیلی رات کو سفر کرتا یا چلے جاتا معنی زیادہ رہنے چاہی اکیلے کسی بھی جگہ رہنے میں نقصان مَشَخَطْ وَعِرَهُ سَكْتِهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُوَ معنی ابی حیرت رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمائے لَا تَسْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُبْقَةً فِيهَا قَلْبٌ وَلَا جَرَسْ رحمت کے پریشتے اس جامات قافلے کے ساتھ نہیں ہوتے نہیں جاتے جن کے بیچ بیلہ ضرورت کو ترک گیا ہو تین قسم کے کتوں کے علاوہ یا اس میں جرس موسیقی وغیرہ کی کوئی چیز آلہ انسٹرومنٹ ہو وہاں پر بھی پریشتی نہیں رہتے کوئی بھی کیا ہموسیقی میزی کوالی چیز ہو رواہ مسلم وَعَنْهُن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قول آپ علیہ السلام نے فرمائے الجرس مَزَمِيرُ الشَّيْطُون یہ جو گنٹی ہیں بلز وغیرہ ہیں یا وہ چیز جس سے کوئی بھی آواز نکلتی ہو مثلا جس سے میزیق وغیرہ موسیقی کی جو کیا ہے جو لذت یاسیل ہوتی ہیں تو یہ شیطان کی کیا ہے آلاتِ آلاتِ لہوہ آلاتِ لہوہ ہے آلاتِ شیطانی ہیں رواہ مسلم وَعَنْ نَبِي بَشِیرَ الْاَنْسُوَارِ اَنْ نُوْكَانَ مَعَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهُ جو زمانِ جاہلیت میں لوگ نظر بد وغیرہ دور کرنے کیلئے یا کسی اور مقصد سے لگاتے تھے وَعَنْ نَبِي بَشِیرَ الْاَنْ نُوْقَوْلُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَوَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اَبَا الْسَلَامُ نَوْفَرْمَای اِذَا سَفَرْتُمْ فِي الْخَصْبَ جَوْ سَرَسَوْزْ جَگَهَ مِ تُمْ سَفَرْ كَرُو جَهَا پَرْگَاسْ گَيَا وَغِرَ زِيَادَهُ فَأَعْطُوْ الْعِبِ لَحَقَّهَ مِن الْأَرْضِ وَبَرْجَانُوْرُ كُبِي کُچْ شَرَيَا کرُونَ اُنْكَ حَقْ عَدَا کرُو وَعِذَا سَفَرْتُمْ فِي سَنَا جَهَا کِسِ خُشْكَ جَدَبْ قَحَتْ کی جَگَهَ پَرْ سَفَرْ كَرُو یَا خُشْكِ لَاکِوْ جَهَا پَرْگَاسْ وَغِرَا نَا هُو وَعِذَا عَلْرَسْتُمْ بِاللَيْلِ اگر کسی جگہ پر رات کو پڑاؤ کرنا ہو رات کی اخری اسے میں کسی جگہ اترنا ہو فَجْتَنِ بُالطَّرِيقَ رَاسْتِ سِ دُور پڑاؤ ڈالو وَإِنَّا تُرُقُ الدَّوَابِ کے اکثر وہاں سے جانور آتے جاتے ہیں وَمَأْوَ الْحَوَامِ بِاللَيْلِ اور جو زہریلِ جانوری وغیر نقصان پہنچانے والے اور رات کو ان راستو چراہ پر آ جاتے ہیں وَفِی رِوَيْتِ نَزَ سَفْرَتُمْ بِالسَّنَا فَبَادِلُ بِهَا نَقِيَّ حَوَا سِ جَلْدِ گُزْرَا کرُ جَوْ خُشْکُ جَگَوْ يَا جَا پَرْ پَانِ وَغِرَا نَا هُرَوَا هُمَسْلِم وَعَنَا بِی سَعِدَا الْخُدْرِ دَیَلْنَا قَالِ سَيَا نَقِيَ تِبَيْنَا نَخُنُ فِي سَفْرٍ مَعَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمِ ایک سفر میں ہم پہنبر اللہ علیہ السلام کے ساتھ تھی جَعُ رَجُنَ عَلَى رَاحِلَتِن اے شَسْتَ وَارِی پَارَا کر پہنبر اللہ علیہ السلام کے پاس پوچھنے کے لئے فَجَعَلَ یَذْرِ بِيَمِينًا وَالشَّمَالَ ادھر ادھر دیکھنے لگا فَقَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمُ وَكِئَتَا کَمْ زُورُ چُكَتَا ادھر ادھر گِر رَا تَمَعِلُهُ رَا تَ فَقَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّم آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من کانمو فضل الظوہر نگر کسی کے پاس زائد سوار فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ جس کے پاس نہ ہو تو اس کو دے وَمَنْ کَانَ لَوْ فَضْلُ زَادِنَ اگر کسی کے پاس زائد توشا سامان خوراک وغیرہ ہو رخت سفر فَلْيَعُدْ بِهِ مَنْ لَا ظَادَ لَهُ جس کے پاس نہ ہو اس کی مدد کرے تاؤن کرے فَذَكَرْ مِنْ اَصْنَا فِي المَالِ مُختَلِقِ قِسَمْ کے مَالَ اپنے ذِكْرِ کے حَد تَرَيْنَ ہم یہ ملوم کہ انہو لَا حَقَ لِحَدٍ مِنَّ فِي فَضْلٍ کہ زائد شئے میں کسی کا حق نہیں بنت بلکہ کسی اور کی مادد کرنی چاہے وعنہ بی حریرہ رضی اللہ نقول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمے کہ سفر قطعت من العذاب سفر اعذاب کا ایک حصہ ہے ایک ٹکڑا ہے کہ سفر میں آدمی پوری نین نہیں کر سکتا صحیح طرح کھانی نہیں ہوتے گر توڑا ہوتے وہاں اور نہ صحیح طرح پی سکتے نہ کچھ اور کام کر سکتے ضرورت پوری کرنی ہوتی ہیں فَإِذَا قَضَى نُحْمَتُهُ یَنَحْمَتُهُ مِنْ وَجِهِ جب کوئی مقصد سفر کو پورا کر جائے جو مقصد ہو جو مطلب ہو اس کی بات فَلِيَعْجَلْ إِلَىٰ اَهْلِهِ اپنے گر علاقے میں واپس آجائے جلدی آجائے متفقون علی وَعَنَ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ جَعْفَر رضی اللَّهِ نُقَوْلِ اسے آپ کہتے ہیں کہ اندھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ جب پیام برس ان سفر سے تشریف لاتی تو لقیابی سی بیان اہلی بیتی گر والے جو بچے ہوتے محلے والے یا رشتہ داروں کی تو وہ پہلے لائے جاتے وَإِنَّوْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ ایک مرتبہ سفر چاہے پسو بھی کابی علیہ ہے پہلے میں اس کے پاس لائے گیا فَحَمَلِ نِبَئِنِ یہ دے ہیں گوڑے پر اگلی سیٹ پر مجھے بیٹایا سُمَّ جی ابی احَدِ ابنِ فاطِمَة پھر حسن یا حسین تھی وہ لائے گئے فرد پو خلپ پو پیچی بیٹا دیا قول پر کیرے کہ پہلے مدینہ تسلسطن آلہ دابتن ہم تینو مدینہ پر ہم تینو مدینہ ایک جگہ سواری پر داخل ہوئی رواہ مسلم وَإِنَّا سِن رضی اللہ وَإِنَّا سَيْكِتِ اَنُّهُ اَقْبَلَهُو وَبُتَلْحَمَعَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَإِنَّا سَيْكِ کہ وہ اور ابو تلحص اب دونوں آزائی خبر سے آ رہے تھے جب وہ آ گئے وَمَعَنَنَّبِي صَلَّى اللَّهُ وَمَعَنَنَّبِي صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ سَفِيَّةٌ مُرْدِفُهَا مُرْدِفَهَا عَلَى رَاحِلَتِهِ تو سفیارہ رضی اللہ کو پیانبر حسن نے پیچھے اپنے ساتھ بیٹا رکی تھی سواری پر آ رہے تھے اگر پہلے سے خربرگیری کی ہونا تو آ سکتا ہے مگر رات کو آنے میں لوگوں کے لئے مشکل ہو سکتی ہیں کہ کس وقت رات کو آئے گا خیر آدھی رات آئے گا پہلے سے میں آئے گا خرمائے گا ان کی ننبی خرب ہو جائے گی وَكَنَ لَيْتْخُلِ اللَّا غُدْوَةً او عَشِيَةً اگر آپ علیہ السلام سبر سے وابی ساتھی تو صبح کو آتے یا شام کو آتی یا شام سے ذرا پہلے وَعَنْ جَابِرِنْ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ نَهُ قَالُ قَالُوا رَسُولِ اللَّهُ عَلَىٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ آپ علیہ السلام نے فرمایا اِذَا اَطْوَالَ اَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ یَا غِيْبَةَ الْغَيْبَةَ جب کوئی ساپر پہ وہ زیادہ رہن اور غائبو فَلَا يَتْرُقْ اَهْلَهُ لَيْلًا رات کو پوراً نہ آیا کرے پہلے دو تین دن یا کسی بھی طرح سے خبرگیری کرے تاکہ گر والے جو ہیں وہ سامل جائے جو انتظام و انسیرام وہ صحیح طرح کر لے وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قُلْ یہ جابر سے بریویت کرتی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تاکی زیادہ خلتا لیلن جب آپ رات کو آنا چاہتے ہیں فَلَا تَدْخُلْ اَهْلَكَ جِلْدِ گَرْنِي آنَا پیلے خبر دے دینا حتی تستحب حتی تستحد المغیبہ تاکہ وہ خاتون کیا کرے اپنی صفائی سترائی کرلے وَتَمْتَشِتَ الشَّعِسَ اگر پرگندہ حال حُتُّ کیا کرلے اپنی صفائی سترائی بال وغیرہ سیدھے کرلے اور چند بند که بن جائے تاکہ وَعَنْهُ عَنَّ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم مَقَدِمَ الْمَدِينَةَ عَفْ عَلَيْسَ الْمَرْتَبَى مَدِينَةَ تصریف لائے نَحَرَ جُزُرَ نَوْبَكَرَةً نَحَرَ جَزُرَ نَوْبَكَرَةً اُونْتَ یا گَائِزَ بَقِیتِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُو تو اس کی لئے کیا کر سکتے ہیں مناوازی وغیرہ کی طور پر قدر و احترام کیلئے کوئی کیا کر سکتے ہیں مسابر کیلئے کچھ سبا کر سکتا ہے وَعَنْكَعْ بِنِ مَعَلِقَ قُلْ كَانَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم لَيْقْدِرِ مِنْ سَفْرٍ إِلَّا نَحَرٍ فِي الظُحَا چاشتو وغیرہ کہ وہ کتاب علیہ السلام سفر سیادی تھی فَإِذَا قَدْمَ بَدَعَا بِالْمَسْجِد جبات پہلے مسجد میں تشریف لے جاتی تاکہ وہ پر لوگوں کو ملاقات پر لوگوں کو ملاقات بھی پڑھتے ہیں سم جلس پہلے ناس پر لوگوں کے لئے بڑھ جاتی جو ملاقات کیلئے آتی ملاقات کرتی وَعَنْ جَبْرِن قُلْ جَبْرِسَ قِيَتِي كُنتُمْ عَنْ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم بِسَفْرٍ ایک سفر میں پر لوگوں کو ساتھ پر لوگوں کو قدیم من المدینہ جب مدینہ آئے پہنچ گئے قُلْ اللہ علیہ مجھے کہا اُدْخُلِ المسجدہ پہلے مسجد جو پسلے پی رکھتے نوہ دو رکھات پڑھ لو اگر شکریہ دا کر لو کہ ٹک ٹا کم پہنچ آئے رواح البخاری الفصل الثانی انسخر بن وداعات الغامیدی اس سے یہ کہتے ہیں قُلْ قُلْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سلام دعا فرمائیت کہ اللہ مبارک لئی امتی فی بکوری ہاں میری امت کی لئے صویرے کام کرنے میں صبح صویرے نکل کی کام کرنے میں برکت دے وکانی زبعہ سے سریعت نوجیشن آپ علیہ السلام بھی کوئی دستایا لشکر جب بھیجتے تو باعث ہوں من اول نہار رات کے پہلے حصے میں بھیجتے دے وکانی سخر تاجر سخر سے ایک تاجر تے پکانے بسو تجارت والن نہار یہ بھی دن کی شروع حصے میں نماز وغیرہ پڑھ کر تجارت کا سامان بھیجتے تھے اس سے بہت مالدار ہو گئے اور مال بڑھ گیا رواہ ترمیز و بدود و دارمی وانا انا سین رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا علیکم بدل جا رات کے اخری اسے میں سفر کیا کرو فیندالارد تطوہ باللیل رات کے اخری اسے میں زمین سمیٹی جاتی ہیں مانا برکت ہوتی ہیں اور سکون وغیرہ ہوتای زیادہ شور شراب رشوش نہیں ہوتا تو سان انداز میں اور سہولت کے ساتھ سپر تیوجاتا ہے رواہ و بدود من عمر بن شایب نبی انجدی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کیا راکب شیطان علیک سفر کرنے والا شیطان منہ نقصان پائے گا اکیل نی جانا چاہی ورراکبان شیطانان دو بیسی نی سفر پروس سلاس رکب اور تین بہتر تین سے زیادہ اور بہتر یہ کیا ہے قابلی کی شکل میں ہیں کہ اپنی حاجات صحیح طرح پوری کر پائیں گے رواہ و مالی پتر مزی عبدود و نسائی وعنہ بی سعیدن الخضر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول اس سے بریوت کرتے آپ علیہ السلام نے فرمایے زکانہ صلی اللہ علیہ وسلم جا تین آدمی سفر پر ہونا سفر پر جارے فلیو امیر احدا ہم فلیو امیر احدا ہمی کو کیا کرے امیر بنا دے اور جدو باقی ہیں یا اور زیادہ ہو تو اس کی کیا کرے کہ مطابعت کریں گے بات مانیں گے اس طرح سے کیا رہے گا صحیح بندو بس کے ساتھ وہ رہیں گے رواہ و عبدود وعنی ابن عباس راہ دلنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول اللہ علیہ وسلم فرمایے خیر صحابتی اربعاتون بہتر ساتھی گر سپر پرجر کسی کام کے لئے چار بہت اچھے ہیں و خیر صرح بہتر سریعہ وہ ہوتا ہے اربع مئہ جو چار سو تکو یا اوپر و خیر الجوشی اربعہ تعالی اور بہتر لشکر ہوتے جو چار آزار سی اوپر و اللہ یو غلب حدیث غریب و انجاب رضی اللہ عنہ قول کہ اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخلفو فی المسیر فیانبر علیہ السلام جو سپر و غیر پرجاتی یا کسی طرح واپس آتی تو پیچھے پیچھے رہتی تی پیچھے ضعیب اگر کوئی کام زور یا کسی بھی طرح سے کام زور شخصو تنا تو اس کا آگے لے جاتی تی اپنے ساتھ کرتی تی و اردب اس کو اپنی پیچھے بیٹاتی تی و ایدعو لہم اور ان کے لئے دعاوہ غربی کرتی تی خیال رکتی تی سب کا لحاظ رکتی تی رواہو ابو داود وعن ابی سعلا بتل خوشنی قول یسی اب کہتے ہیں کان الناس ازا نزلو منزلا تپرقو پی الشعاب والاودیا سفر و غیر پر یا جنگ غیر کیلے جب صحابہ ادرات جاتے تو پڑاو ڈالنے کے بعد ادر و درو جاتے تی تر بی ترو جاتے تی وادیوں میں گھاٹیوں میں کوئی اس طرف جاتا کوئی اس طرف جاتا مختلف جگہ پر چھوٹی چھوٹی جاماتیں بن کر رہتے تھے آپ علیہ السلام نے اس سے معنی فرمایا کہ ایک جگہ رہو جمگٹہ بانا کر رہو اس سے کیا ہوگی قوت زیادہ ہوگی پا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِي هَذِي الشعاب والاودیا اس طرح سے تمہارے اتتر بی ترو جانا اور ادر ادر اکیل 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 رہنا اچھا نہیں ہے ممکن ہے کہ توڑے افراد کو دخمن کیا کردے دشمن نقصان پہنچائے ایک جگہ رہو اِنَّ مَدَلِكُمْ اِنَ الشَّيْطَانِ اسے شیطان تمہارے لِمَا کر خدا پاریف کرتا ہے فَلَمِنْزِلُ بَعْدَ ذَلِكُمْ مَنْزِلًا اِلَّا ضَمَّ بَعْضٌ مِلَا بَعْضٍ اگر پھر کہیئے اندہ حضرات صحابہ کسی جگہ پر پڑاو ڈالتے وطر تے آرام وغیر راحت کیلئے استراحت کیلئے تو پھر ایک ساتھ رہتے تھے حتی ایو قول یا حتی کہ یہ بھی کہنے میں آتا کہ لو بسی تعلیم صوب لعم اگر ان پر چھا دوئر غیر راڑی جاتی تو سب پر چھا جاتی معنی اکٹی رہتے تھے رواہ ابو داود وعنب دل ابن مسود ردل نقالی سے کہ تیکنے یوم بدر کل سلسل بیر کہ بدر کے دن ہم تین افراد ایک اون پر سپر کر دیتے پکان ابو لباب و علی ابن ابی طالب زمین لئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی غز نور ابو لباب سے پیانبر علیہ السلام کے ساتھ ایک اون پر باری باری سپر کر دیتے پکان ابو لباب رسول اللہ علیہ وسلم جب پیانبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نوبت باری آجاتی تو دونوں کہتے تھے کہ نحن نمشیعن کا ہم کیا کریں گے پیدل جائیں گے اب سوار ہو کر جائے پکان ابو لباب علیہ السلام ان کو فرماتی تھی کہ ما انتو ما بی اقوی منی تم تو مجھ سے زیادہ قوی نہیں وما انا بی اغنا عنی الاجر منکو ما اور میں بی اجر سے مستغننی مجھ بھی اجر صاحب کا بڑا شوق روح پی شرح سننا وما دوستوں کی طرح سفر میں رہتے تھے وانا بی خیرتر دیلن وانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر سفر کی دوران کسی جگہ تمہیں رکنا پڑے تو جانوروں کی پیٹوں کو ممبر کی طرح مت بنائیں کہ اس پر بیٹے رہیں بلکہ ذرا چھوڑ دے راحت وغیرہ کیلئے کہ لَتَتَّخِذُ دُّهُرَ دَوَابِكُمْ مَنَابِرُ کیونکہ یہ کیا ہے جانورے زندہ ہے جاندار چیزیں بے جان نہیں ان کو بھی تکاوٹ ہوتی بین اللہ تعالی اِنَّمَا سَخَّرَ حَلَكُمْ اللہ نے تمہارا جانور کو جو مسخر بنی اس لئے کیلئے تبلغو الى بلد لم تکونو بالغیہ اِلَّا بِشِقِّ الْأَنفَس کہ تم وہاں ان کے باہر نہیں پہنچ پاتے تھے مگر بڑی مشقت سے اب تکاوٹ کو دور کر کے جانور تمہار لے مسخر کے ان پر تم سفر کرتے ہیں وَجَعْلَ لَكُمْ الْأَرْضَ اور تمہار لِلزَّمِن فَرْشْ بَنَایا فَعَلَيْهَا فَقْضُ حَاجَاتِكُمْ پس ان پر کیا کرو اپنی حاجات پوری کرو جانو اور اسی بھی اپنی حاجات کیا کر لو پوری کر لو اور ان کو بھی ذرا حق دیا کرو کہ رہت وغیرہ کرے ارام کرے جانور گھاس کا ای پانی پیرا مسلسل نہیں چلاتے رہنا حلاق ہو جائیں گے تک جائیں گے خراب ہو جائیں گے انسین رضی اللہ عنہ قولی صاحب کہتے ہیں اوہ اتارتے رواہو ابو داود اور ان بریدت رضی اللہ عنہ قولی صاحب کہتے ہیں بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی آپ علیہ السلام جاری تیجا و رجل معاو حیمار ایک شخص ہے اس کے پاس درازگوش تا فقال پوچھنے لگے یا رسول اللہ ارکب ارکب کیا ہو جائے سوارو جو تا خرر رجل تو آدمی کیا رہا پیچی رہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اس کو کہا ارکب آپ سوارو جو تا خرر رجلو کینے لگے کہ میں پچھلی جانب بیٹھوں گا آپ اگلی جانب بیٹھ جائے آپ علیہ السلام نے فرمائے پہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا انتا احق بصدر دابتکا اگلی سیٹ تماری پچھلی سیٹ میری اللہ انتا جلی لیہاں اگر آپ دے رہے تو الگ بات قول کھا کی جائلتو لکا اگلی سیٹ تماری فرقب آپ فرنٹ سیٹ میں آپ علیہ السلام بیٹھ گئے روح ترمیزی وہ ابو داود سید ابن ابی ہنع نبی حریرت رضی اللہ نقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحیح بیٹھ کرتے آپ علیہ السلام نے فرمائے تکون ابلن لشیطان بعض اونٹ یا سواری شیطان کیلئے ہوتی ہیں کیونکہ وہ کسی کے کام کی نہیں ہوتے وہ بیوتن لشیطین اس طرح سے کچھ گروہ غیرہ کامری ہوتے وہ شیطان کیلئے ہوتے ہیں کیا مطلب ہے اس کے پاس سواری ہیں زائد اونٹ زائد گوڑا ہیں زائد کامریہ وغیرہ پڑھوئے کسی کو نہیں دے رہا رہائش کے لئے رہنے کے لئے بیٹھنے کے لئے یا سوار ہونے کے لئے تو کیا پائدہ آخر اس سے گوئے اس کو شیطان اور جنات کے لئے چھوڑ دیا فہمائے بلے شیطین ہیں شیطانوں کی جو اونٹ گوڑے وغیرہ جو ہوتے ہیں نیوہتی پکڑ رہیتے ہیں اخرج حدکم بے نجیبات معہ ہو کہ بعض اکات ایک شاہ سے اپنے پاس بہتر گوڑا بہتر اونٹ سفر میں لے جاتے ہیں نکال دیتے ہیں کہ دسمن اس کو پربہ کیا ہو فلا یعلو بعیرم منہا اسی پر بھی سوار نہیں ہوتا اور نہ کسی کو سوار کرنے دیتے ہیں وہ امرو بیخی ہے کوئی بھائی اس کا گزرے گا کہ دن کتابی ہی یا ان کتابی اس سفر میں رہ چکا ہو اس کا گوڑا وغیرہ نہ ہو کٹ چکا ہو فلا یحملو اس کو سوار نہیں کرتا یہ کسی کے پاس کوٹر وغیرہ موٹرکار وغیرہ گاڑی ایک پیکا پہ جا رہے اس کے پاس جگہ بھی سیڈ بھی خالی ہیں اور پچھلی جانب بھی خالی ہیں کسی کو سڑک وغیرہ پر نہیں اٹھا تکی آج ہے میرے ساتھ سوار کر جائے کس کام کے ومو بیوتی شیطین شیطانوں کی کامرے گر وغیرہ ہوتی پھلہ مراحکانا سعید یا قول سعید سے بھی اس کی تشریر کرتے کہ لا رہا اللہ حدی لقفاس اللہ تیسترنہ سبی دیباج یہ وہ کامرے ہوتی یا پنجرے قپس کو بھی کہتے ہیں ہاو دجو وغیرہ یا جس میں لوگ خواتین وغیرہ کو سوار کرتے ہیں اس پر کیا کرتے ہیں یہ لوگ ریشم وغیرہ لگاتے ہیں کی اسرا فالا کامیرا واہو ابو داود زید کامرے وغیرہ بھی آتے ہیں وعن سہل ابن معاذ عن نبی قول سعید کہتے ہیں غزبنا معن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پر عمر صلی اللہ کے ساتھ ہم غزوی میں تھی فضیقناس المنازل لوگوں نے کچھ جگہ تنگ کر دی کیا معنی ہر ایک آدمی ایک جگہ پر اترا اور مزید جگہ بھی اس نے گر لی حاجت سے زیادہ و قطعو الطریقہ راستے کو بند کر لیا فبعث نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منادی انجنادی پر ناس فی انبار رسان ایک منادی بیجا کہ آواز کر کے لوگوں کو بتا دین اکن منزیق مزین و قطع طریقہ کی جو اگر کی جو شخص بلا وجہ زید جگہ پر کر لے کی اس دوسری کو تکلیف ہو یا راستے وغیرہ کو بند کر رکھا ہو فلا جیہاد ہے لی اس کو جیہاد کا صواب نہیں ملے گا کسی کے لئے بھی عذیت کا سبب نہ بنے رواہ ابو داود و انجابرن عنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول آپ سے اب فرماتے ہیں کہ اِنَّ اَحْسَنَ مَا دَخَلَ الرَّجُلُ اَهْلُهُ اِذَا قَدِمَ مِن سَفْرٍ اَوَّلِ لِلْوِتَرِينَ تَرِيكِ پر گر جانا یہ ہے نہ کہ سفر سے وپسی پر رات کے پیلے حصے میں لوٹ آئے آدھی رات کو نہ آیا کرے الفصل سالس اَنَا بِقَتَاتَ تَرَ دِلَنَوْ قَال کَانْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا کَنَا بِسَفْرٍ فَعَرَّسَ بِلَيْلِنَ آپ فَعَلَسَلَمْ جَوْرَات کو سفر پر جاتے اور کسی جگہ آخری اسے میں پڑھاو ڈالتے تو اِسْتوَجَعَ لَيْمِنِهِ دَهْنِی کروٹ پی ذرہ لیٹ جاتے وَإِذَا عَرَّسَ قُبَیلَ السَّبْحَ جب صبح سی ذرہ پیل کیا کرتے اعرام فرماتے تُونا صوبہ زیراعو تو کُهْنی کڑی کرکے اس پر کیا کرتے تے لِر جاتے تے وَوَزَرَسُ وَلَكَفِهِ اور حدیلی پر سر رکھتے تے تاکہ نین غالب نہ ہو رواہ مسلمون وعن ابن عباس ردیلنو قولی سے اِبَعَثَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم اَبْدَلَّبْنَا رَوَحَ فِي سَرِيَّةٍ عبداللہ صاحب کو ایک سریع میں بیجا پوافق دالک اومال جمع اتفاقا جمع کی دین سا ہوا فَغَدَا صحابوهو تو اس کی جو ساتھی دین دو پہر کی کانے کی وقت چلے آئے وَقَالَقَا کِي تَخَلَّفُ مَي ذرہ بعد میں جاؤنگا وَسُولِ مَعَرَسُ وِلَي صلی اللہ علیہ وسلم پہر کیا کروں گا جا کے اپنے ساتھیوں کو پاؤں گا انشاءاللہ سمع الحقم پھر ان کی پیچھ جا کر پہنچ جاؤں گا پہلما صلی اللہ علیہ وسلم رہا ہو پہر امرت نے نماز پڑھنے کے بعد جب اس سے دیکھا تو کہا کیا فیہاں کیوں رہ گئے ہیں ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ نہیں گئے فَقَالَقَا مَا مَنَعَاكَا انتَغْدُو مَعَا اصحابِكَا سمع الحقم پھر جا کر ان کو پہنچ جاؤں گا فَقَالَقَا فَرْمَا کہ آپ نے یہ صحیح نہیں کیا چلے جاتے نا کیونکہ ایک صبح جہاد میں گزارنا پوری دنیا سے بہتر ہے آفیہ پر ایک نماز کیلئے روکے لہن فقط ہم اپنے لرد جمیعا ماترک تفضل غدوتیم اگر دنیا کی ساری چیزیں آپ بیچ کر صدقہ کر دینا ان کی صبح کی جو کیا ہے صبح کا جو سفر انہیں تھی کیا اس کا ثواب آپ نہیں پاس سکتے رواہ ترمزی وعنی بی حریرت رضی اللہ نے قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَصْحَبُ الْمَلَيْكَةُ رُفْقَةً پِيهَا جِلْدُ نَمِرِنْ کہ ان ساتھیوں کو بھی پرشت ساتھ نہیں رہتے جن میں کیا ہو تندوی وغیرہ یا کسی جانور چیتی کا چمڑا ہو بطور فخر وغیرہ گر رکھا ہو اگر ایسا نہ ہو تو دباغت دے کر جانور کی چامڑی ساتھ رکھ سکتے ہیں لیٹنے کیلئے مسلح بنانے کیلئے بستر وغیرہ کی طور پر زمین پر پرشدری کی طور پر رکھنے کیلئے ساتھیوں کا جو کیا ہو سردار و امیر ہو تو ان کا خادم ہے یہ نہ کہ مخدوم بنے اگر کوئی بڑھ جائے ان سے خدمت میں تو ان سے کوئی بھی نہیں بڑھ سکتا کسی عمل سے مگر شہادت سے اپذیلت پاسکتے کیا منہ خادم ہے خدمت کر رہے اسے کون آگے بڑھ سکتے سواب میں ہاں اگر ایک آدمی شہید ہو جائے ظاہرے شہید کا سواب زیادہ ہوتا ہے